کتاب اللہ دستوری و خیر القلق عسوتنا ممتِ مسلامیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے لے کر کے امت کے آخری فرد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال افعال اور آپ کی تقریرات پہنچی ہیں وہ سند سے ہوتے ہیں سند در سند ہے نا یعنی کڑی بائی کڑی 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 سے ہوتے ہوئے یکے بعد دیگرے ہر حدیث پہنچی ہوئی ہے یہ سند امتِ محمدیہ کی خصوصیات میں سے اور نہ یہ کہ صرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی نے ان سے فلاں طابعی نے ان سے فلاں نے ان سے فلاں نے صرف نام نہیں بلکہ وہ بیان کرنے والے کا بائیو ڈاٹا اور اس کا تعارف یہ تک ملتِ اسلامیہ نے محفوظ رکھا ہے دنیا کی کسی مذہب کے میں یہ بات نہیں پائی جا سکتی بلکہ عیسائیت و یہودیت میں تو جو ان کے مذہب کا جو آخری راوی ہے اس میں اور پیغمبر کے درمیان دو دو سو تک کا فاصلہ ہے یہ امتِ محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ صحابہ تابعین اتباعِ تابعین پھر ان کے شاگرد ان کے شاگرد یہاں تک کی ان مصنفینِ حدیث کے تک جتنے ہیں وہ تمام رجال کے تصیرت اور ان کے احوال کو ضبط کیا گیا ہے نہ یہ کہ صرف ضبط کیا گیا ہے خالی لکھ دیکھتے یہ ہے کہ ان کا حال لکھ دیا گیا ہو اب ان کا حال لکھ دیا گیا اب ہم سے کہا جائے گا اللہ بھائی تحذیب التحذیب میں دیکھو تحذیب الکمال میں دیکھو سیرورہ من نبلہ میں دیکھو الجرح والتعبیل میں دیکھو اور جنابِ علی بخاری کی تاریخِ کبیر میں دیکھو سب دیکھو گے نکالو گے تو کہیں کچھ ملے گا کہیں کچھ ملے گا ایک ہی آدمی کے بارے میں پاؤ گے محمد ابن اسحاق کے بارے میں تو دجالم میند دجاجلہ کا لفظ ملے گا بہت بڑا دجال تھا اور اسی کے بارے میں دوسرا شخص کہتا ہوا ملے گا کہ امیر المومنین فی الحدیث سمجھا تھا ایک آدمی کہے گا امیر المومنین فی الحدیث تھا وہ اور دوسرا دوسرے امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں دجالم میند دجاجلہ اب کر لو کیا کرو گے مصیبت ہو جائے گی اتنے متضاد ڈیفرنس کے ساتھ اتنے فرق کے ساتھ تفسرِ ائیم جرہ تعدیل کے ایک ہی راوی کے بارے میں آتے ہیں کہ وہاں معمولی ذہن و سطح کا آدمی پریشان ہو جائے گا چکرا جائے گا کہ کیا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الَّذین استفاه اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اس میں جان ہی نہیں ہے محترم و مکرم حضرات علماء اکرام اور عزیز طلبہ یہ آپ کا ادارہ تخصص فی الفقہ والافتاح اور تخصص فی علوم الحدیث کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور آپ حضرات یہاں علم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ اور حضرات جو دوسرے اداروں سے وابستہ ہیں وہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں یہ دور ایک زمانہ تھا کہ علوم کے اندر بڑی گہرائی کے ساتھ گسعت بھی ہوا کرتی تھی ایک عالم بیق وقت محدیف مفسر فقیح اصولی عدیب نحوی حرفاں مولا ہوتا تھا لیکن جیسے انسان کی قوتوں کے اندر جسمانی قوتوں کے اندر کمزوری آتی گئی اسی طرح مانوی اعتبار سے علمی اعتبار سے روحانی اعتبار سے بھی کمی آتی چلی گئی اس لیے بعد کے دمانوں میں تخصصات کا رجحان قائم ہوا اور یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام پاک میں اشارہ بھی ہے کہ سارے مومنین تو گھر چھوڑ کر نہیں نکل سکتے دین کا تفصیل علم حاصل کریں اگر سب لوگ علم دین کے لیے گھر چھوڑ کر نکل جائیں گے تو اور جو ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت منتخب ہو اور وہ وقت فارغ کر کے پورے طور سے یکسو ہو کر علم دین حاصل کرے اور دین کی سمجھ حاصل کرے تفصیل علم حاصل کرے گہرائی کے ساتھ علم دین حاصل کرے پھر جب علم دین حاصل کر لیں تو واپس آ کر اپنی قوم میں جو ضرورت ہو اعمال اقائد نظریات افکار کے تعلق سے قوم کے اندر جو کمزوری بگاڑ ہو اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور ایسا کریں گے تو امید ہے کہ لوگ بھی ان کی بات پر دھیان دیں گے تو کسی ایک فن کو آدمی مضبوطی سے پکڑ لے کہ مجھے مثلا فن فقہ اور افتا میں خصوصی امتیاز حاصل کرنا ہے علوم الحدیث میں کچھ لوگ تفسیر قرآن کریم کو موضوع بنا لیتے ہیں یہ سارے علوم میں بے ایک وقت تمام کوئی ایک عالم تمام علوم میں گہری نظر رکھے اور وسی مطالعہ اس کو ہو جائے ایسا بہت کم اب ہوتا ہے لیکل فن رجال یہ پہلے سے چلا رہا ہے کہ ہر فن کے کچھ معاہرین ہوتے ہیں دنیاوی علوم میں ہم جانتے ہی ہیں کہ الگ الگ سائد ہوتی ہیں متین ہوتی ہیں اس کے معاہرین ہوتے ہیں علاج اور ڈاکٹری کا آپ دیکھتے ہیں پیشہ جو اطبعہ کے ہاں اور الیوپیتک اطبعہ ہیں آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ امراض کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی صرف جو ہے گلے کے اوپر کے امراض کا ماہر ہے اس میں بھی کوئی صرف کان کا ماہر ہے کوئی صرف جو ہے گلے کا ماہر ہے کوئی صرف برین کا ماہر ہے کوئی دل کا ماہر ہے اس طریقے سے تشریح العذا کر کے مختلف الگ الگ عذا کے امراض کے ماہرین ہوتے ہیں اور اس میں ان کی بات جو ہے لعدہ اہمیت سے لی جاتی ہے اسی طرح دینی علوم میں بھی تخصصات کا یہ دور ہے اور جب تخصصات یعنی کسی ایک فن کے لیے ایک شخص یا ایک جماعت یقصو ہو کر اس پر محنت کرے گی تو اس فن کے اندر ان لوگوں کو کمال حاصل ہوگا اور جن لوگوں کو اس فن سے اتنی مناسبت نہیں ہے ان کی ضرورت ان سے پوری ہوگی ان کو دوسرے فن میں زیادہ مہارت ہے اس فن میں ان کی ضرورت ان سے پوری ہوگی تو اسی وجہ سے یہ تخصصات کے شعبے قائم کیے گئے ہیں اور یہ ایک فطری بات ہے فطرت کے مطابق یہ چیز ہے اب فقہ فتاوہ کا علم ظاہر ہے کہ دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت اور اجماع و قیاس جو دلائل ہیں ان دلائل سے احکام شرعیہ مستمبت ہوتے ہیں اور ایک نظیر کو سامنے رکھ کر اسی جیسی صورت حال کا حکم شرعی دریافت کیا جاتا ہے اور اس کے لئے مشکرائی جاتی ہیں پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ دلیل تمام دلائل شرعیہ مصابی درجے کی نہیں ہوتی بھئی کتاب اللہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں سے جس کی جتنی زیادہ ضرورت رہی اسی طرح سے وہ ہم تک پہنچی کچھ سنتیں تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں کچھ سنتیں شہرت کے ساتھ پہنچی ہیں اور بعض آیات تو وہ ہیں کہ وہ حکم شرعی پر بلکل سریح ان کی دلالت ہے اور ان میں دوسرے معنی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے گویا اس کا ثبوت بھی قطعی ہے اور معنی پر اور حکم پر اس کی دلالت بھی بلکل قطعی ہے قطعی الدلال و ثبوت ہے قطعی ثبوت و دلال دونوں حتبار سے بعض دلائل وہ ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہی ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے اور جب ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہے تو ایک فقیح نے ایک معنی پر محمول کیا دوسرے فقیح نے دوسرے معنی پر محمول کیا اس نے جو حکم مستمبت کیا دوسرے یہ بھی ماہرین ہی یہ کر سکتے ہیں تو دلائل میں فرق مراتب ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں احادیث یہ جو کی قرآن کریم کا بیان اور شرح ہیں یہ بھی ہم تک نقل ہو کر آئی ہیں تو اس میں کچھ تو متواتر ہیں مثلا قرآن میں تو خالی حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کتنے وقت اب نمازوں کے اوقات اور نمازوں میں رکعات کی تعداد یہ تواتر کے ساتھ نقل ہو کر کہ امت تک آئی ہیں حالانکہ یہ حدیث سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو جس اللہ تبارک وطالعہ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ اگر احادیث ساری کی ساری تواتر کے ساتھ منتقل ہو کر آتی تو سب پر اسی طرح عمل کرنا ضروری ہوتا جس طرح کتاب اللہ کی آیت پر بڑی مشکلات پیش آ جاتی دشواریاں پیش آ جاتی تو اخبار آحاد یہ اخبار آحاد ثبوت کے اعتبار سے مختلف درجے کی ہیں بعض وہ ہیں جس کے تین یا تین سے زیادہ سند ہیں کچھ حدیث ہیں جن کی ایک ہی سند ہے تو اخبار آحاد بھی مختلف کٹیگری ان کی ہوتی ہے مختلف درجے ہوتے ہیں پھر خبر واحد جو ایک سند سے منقول ہو کر آئی ہے اس کے بیان کرنے والوں کی حیثیت کے اعتبار سے عدالت دینی اعتبار سے اور اسی طرح حافظہ اور ذکاوت ذہانت حوت یاد داشت کے اعتبار سے تو حفظ اور عدالت دونوں کے اعتبار سے کمی بیشی جو ہوگی تو اس کے اعتبار سے حدیث کی اندر مضبوط ثبوت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوگی چنانچہ ایک حدیث ہوگی جس کو محدثین نے صحیح کا نام دیا ایک حدیث وہ ہوتی ہے جس کے راوی کے اندر سب تو ٹھک تھاک ہے ساری شرط یں پائی جاتی ہیں عدالت وہ ضبط کے اعتبار سے کچھ کمی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس سے استدلال نہ کیا جائے تو وہ حسن اس کا نام دیتے ہیں کچھ وہ ہے کہ جس میں صرف حافظہ کے اعتبار سے کمزوری ہے تو صاحب وہ ضعیف ہے یا راوی مجھول ہے یا مستور ہے اور صرف اسی سند سے وہ حدیث آئی ہے تو اس کو ضعیف کہا جاتا ہے لیکن ایسی ضعیف بھی نہیں ہے کہ اگر دوسری اور اسی طرح کی حدیث آ جائے روایت آ جائے تو اس کو سپورٹ نہ ہو سکے چنانچہ ضعیف کو ضعیف سے ضعیف کو مستور سے مستور کو مجھول سے الغرض دو سندیں آ جائیں ایک حدیث کی اور ایک میں بھی ضعیف ہے دوسری میں بھی ضعیف ہے تو اس کو دونوں کو سپورٹ کر کے مجموعی کے اعتبار سے وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس سے استضلال کیا جا سکے یہ آپ جانتے ہی ہیں تو اس کی لیے یعنی علوم فق فق کے لیے حدیث ضروری ہے اور حدیث حدیثوں کو سے استفادہ کرنی کے لیے دو طرح کے علوم چاہیئے ایک وہ علوم جن علوم کو استعمال کر کے ہم حدیث کے ثبوت کو جان سکیں اور ثبوت کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے وہ جان سکیں اور دوسرے ان علوم کی ضرورت ہے جن علوم کو استعمال کر کے ہم دلالت حدیث کے الفاظ کی معنی پر دلالت کس نوعیت کی ہے جیسے قرآن کریم کے الفاظ کی معنی پر دلالت کس نوعیت کی ہوتی ہے اس کے لیے جو اصول ہیں اس طرح کے اصول احادیث کے لیے تھی کہ واقعتا اسی لفظ سے نبی نے اس کو بیان فرما ہے قرآن میں جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں تو زمانت اور گارنٹی لی گئی کہ یقینا نبی پاک پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن الفاظ کلمات کے ساتھ یہ آیت اتنی ہیں انہی الفاظ اور کلمات کے ساتھ ٹھیک اسی سیاق کے ساتھ ہم تک یہ پہنچ ہیں لیکن جو حدیث ہیں اخبار احاد ان کے بارے میں اس کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی اسی لئے شاہ علی اللہ محدد زہلوی رحمت اللہ علی نے یہ کہا کہ ایک معنی کے متعلق بلکہ ایک ہی صحابی کی حدیث صحابی سے شاگر تابعی نے لیا تبی تابع لیا ان کے لوگ آہستہ سے بسم اللہ الرحمن پڑھتے تھے اور بعد روایت میں اسی حدیث کی دوسری روایات میں ہے نہ سے شروع میں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہی نہیں سمجھا آپ نے اور اسی کی روایت میں ہے یہ سارے لوگ قراہ شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے چنانچہ امام شافی رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی اصل روایت ہے یہی ہاں کہ یہ لوگ قراہ شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے اور پھر معنی کیا کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا نام ہے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے بعد میں کوئی اور سورہ پڑھتے تھے وہ تو یہ لے گئے جبکہ روایت کی اکثریت ہنفیہ سب لوگ اس حدیث کو اس پر محمول کرتے ہیں اور بلکل اس کے الفاظ میں ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھا کرتے تھے حدیث کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا جائے گا یا آہستہ پڑھا جائے گا اس سے تعلق ہے اس مضمون سے اس کا تعلق ہے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ جائے گی اس سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے خود امام مسلم رحمت اللہ نے اس روایت لے آئے اور دوسری روایت مان اس کے بعد لے آئے تیسری روایت لے آئے اس میں مثلہ کہہ دیا حالانکہ جب اس کا لفظ دیکھا گیا بہقی میں تو وہاں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین گویا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہ پڑھنا الحمدللہ رب العالمین لفظ الحمدللہ رب العالمین سے قرار شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ سنائی نہیں دیتا تھا تو خود امام مسلم رحمت اللہ بھی اسی معنی پر محمول کر رہے ہیں تو ہوتا ہے ایسا روایات کا اختلاف اب دیکھ رہے ہیں حدیث ایک ہی ہے اور حدیث کو انہیں راویوں نے روایت کیا اور ان کی تعبیر بدل گئی الگ الگ اس لیے فقیح کی یہاں ضرورت پڑے گی اور محدث کی بھی ضرورت پڑے گی محدث تو حدیث کی تمام روایتیں الفاظ سنت کے ساتھ لاکر ہمارے سامنے رکھ دے گا اب فقیح کا کام ہے کہ وہ مجموعی اعتبار سے غور کرے گا کہ منشع شارع کے مطابق کون سا لفظ ہے یہ کام فقیح کا ہے فقیح کے لیے دلائل روایات اکٹھا کرنے کا کام محدثین کریں گے اور پھر روایت اکٹھا کرنے کے بعد ان میں سے حکم شرعی مجموعی طور پر غور کر کے نکالنے کا کام محدثین نہیں کریں گے فقہ کریں گے سمجھا آپ نے تو ہر ایک کا کام بٹا ہوا ہے اور جب تک دونوں کو ملا کر جب تک یہ دونوں پہیے نہیں رہیں گے گاری نہیں چلے گی تو فقہ کا کام محدثین کے بغیر نہیں ہو سکتا اور محدثین کا کام نافع نہیں ہوگا جب تک فقہ اس کے اندر غور کر کے ایک منشہ اشارے کے مطابق جو اس کا مفہوم ہے وہ اخذ کر کے پیش نہ کر دیں گے تب تک مفید نہیں ہوگا ہمارے ان تخصصات تخصص علوم الحدیث کے جو شعبے قائم کی ہیں ہمارے اقابل نے وہ اس لیے قائم کی ہیں کہ بڑی تیزی سے امت کے اندر ایک گمراہی پھیل نہیں تھی علوم الحدیث میں جن لوگوں نے دل چسپی لی تو اسی میں اتنا غلو ان کو ہو گیا کہ جو حدیث ہے اور صحیح ہے محدثین کی اسطلاح کے مطابق وہ ثابت ہے تو جب ثابت ہے تو عمل کیوں نہیں کیا جائے گا جائے گا چاہے اس کے مقابل میں قرآن کی آیت ہی چھوٹ رہی ہو اس کے مقابل میں امت کا عمل متوارس کیوں نہ ہو اس سے متعارض امت کا اجماعہ ہی کیوں نہ ہو اس کے مطابق خلفہ راشدین کی سنت اس کے خلاف کیوں نہ ہو کہ نہیں صحیح حدیث جب ہے ثابت ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے تو اس پر عمل کیا ضرور جائے گا ایک طرف یہ جو ہے گمراہی چل رہی تھی دوسری طرف کٹر قسم کے باز فقہی کتابوں پر جمود رکھنے والے کہ ہم ہنفی پکے ہیں ہنفیت سے بالکل ایک بال برابر نہیں ہٹیں گے چنانچہ فتاوہ خانی خانیاں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے خلاص الفتاوہ میں یہ حدیث آگئی ہے فلا آلمگیری میں یہ حدیث سے استلال کیا گیا ہے اب وہ حدیث کی نص وہاں مذکور ہے تو اس کو وہ حدیث نبوی کے طور پر اس پر ایمان بلغیب رکھتے ہیں حالانکہ حدیث کی کتابوں میں تلاش کر لو کہیں اس کا پتا نہیں ضعیف بھی نہیں موضوع بھی نہیں یعنی اس کا پتا ہی نہیں ہے حدیث کی زخیرے میں ایسا بھی ہے تو ایک طرف فقہی جزیات اور فقہی کتابوں میں جو مواد اور سرمایہ ہے اس پر اکدم جمود کی دلائل کی طرف نظر کرنا ہی نہیں ہے اور دوسری طرف جو حدیث ثابت اور صحیح ہے تو اس کو چھولنا نہیں ہے چاہے قرآن کتاب اللہ کے حکم کے خلاف کیوں نہ ہو سنت متوارثہ کے خلاف کیوں نہ ہو تو یہ جو دونوں طرف بے انتہا پسندی ہو رہی تھی بے اعتدالی ہو رہی تھی ہمارے اقابل نے اس بات کو محسوس کیا اس کے لئے انہوں نے تخصص فی الفق اور تخصص فی علوم الحدیث کے شعب قائم کیے کہ بھائی دیکھو فقہا کو محدثین کی ضرورت ہے ان کی محنتوں اور ان کے اصول سے استغناء نہیں اور محدثین جو کچھ مواد جمع کر کے اکٹھا کر دیں گے ان کی حیثیت جو ہے وہ دیسپنسری والے کے یعنی میڈیکل اسٹور کے مالک کسی ہے بہت ساری دواء اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن کون سی دواء کس بیماری میں کام آئے گی وہ میڈیکل اسٹور دواء بیچنے والا نہیں بتائے گا بلکہ وہ کہے گا ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آؤ ڈاکٹر جانتا ہے کس طرح کی بیماری میں کون سی دواء مفید ہوگی اور پھر اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ ہے اس سائیڈ ڈیفیکٹ کو توڑنے کے لیے کون سی معامن دواء ہوگی وہ جانتا ہے بعض دفعہ دواء پر بیماری کے فلا بیماری کے لیے یہ ہے اگر مریض اس کو کھالے اس بیماری میں تو مر جائے گا کیونکہ دواء کا ایک سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو میرے دوست کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے بھائی مولانا عبداللہ معمون نے تو مجھے عنوان جو دیا ہے میں اس عنوان پر نہیں جاؤں گا میں صاف صاف صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تخصص علوم الحدیث اور تخصص فی الفق وال افتا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے کرتہ کا ایک دامن ہوتا ہے اگلا اس کو دامن کہتے ہیں اور اگلا ایک حصہ ہوتا ہے پیشلا تو اگر آگے کا حصہ کٹ دو تو برا پیشے کا حصہ کٹ دو تو برا تو دونوں کا رہنا ضروری ہے اسی طریقے سے علوم حدیث اور علوم فق دونوں میں عالم کو محارت ضروری ہے یا اگر ایک طبقے میں ایک کو اختیار کیا ہے تو دوسرے طبقے کا وہ محتاج ہوگا دوسرا طبقہ پہلے طبقے کا پہلا طبقہ دوسرے طبقے کا محتاج ہوگا اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے علوم حدیث میں بھی بہت سارے علوم ہیں بہت سارے علوم ہیں نا تو اب ان بہت سارے علوم میں سے بھی کچھ خاص خاص علوم مثلا ان علوم میں سے علم اسما الرجال یہ ممت مسلامیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی جی پیغمبر سے لے کر امت کے آخری فرد تک نبی جو اقوال افعال اور آپ کی تقریرات پہنچی ہیں وہ سند در سند ہے نا کڑی بائی کڑی کڑی سے ہوتے ہوئے یکے بعد دیگرے ہر حدیث پہنچی ہوئی ہے یہ سند امت محمدیہ کی خصوصیات نہ یہ کہ صرف نبی صلی اللہ سلم سے فلا صحابی نے ان سے فلا صحابی نے ان سے فلا نے ان سے فلا نے صرف نام نہیں بلکہ وہ بیان کرنے والے کا بائیو ڈاٹا اور اس کا تعرف یہ تک ملت اسلامیہ نے محفوظ رکھا ہے دنیا کی کسی مذہب میں یہ بات نہیں پائی جا سکتی بلکہ عیسائیت و یہودیت میں تو ان کے مذہب کا جو آخری راوی ہے اس میں اور پیغمبر کے درمیان دو دو سو تک کا فاصلہ ہے یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ صحابہ تابعین اطبائے تابعین پھر ان کے شاگرد ان کے شاگرد یہاں تک ان مصنفین حدیث کے تک جتنے ہیں وہ تمام رجال کے صیرت اور ان کے احوال کو ضبط کیا گیا ہے نہ یہ کہ صرف ضبط کیا گیا ہے خالی لکھ دیا ہے کہ ان کا حال لکھ دیا گیا ہو اب ان کا حال لکھ دیا گیا اب ہم سے کہا جائے کہ تحذیب تحذیب میں دیکھو تحذیب کمال میں دیکھو سیر وعالم نبلہ میں دیکھو الجرح والتادیل میں دیکھو اور جناب علی بخاری کی تاریخ کبیر میں دیکھو سب دیکھو گے نکالو گے تو کہیں کچھ ملے گا ایک ہی آدمی کے بارے میں پاؤ محمد ابن اسحاق کے بارے میں بہت بڑا دجال تھا اور اسی کے بارے میں دوسرا شخص کہتا ہوا ملے گا کہ امیر المومنین فی الحدیث سمجھا تھا ایک آدمی کہے گا امیر المومنین فی الحدیث تھا وہ اور دوسرا دوسرے امام صاحب کہتے ہیں کہ اب کر لو کیا کروگے مسئیبت ہو جائے گی اتنے متضاد ڈیفرنس کے ساتھ اتنے فرق کے ساتھ تفسر ایم جر تعدیل کے ایک ہی راوی کے بارے میں آتے ہیں کہ وہاں معمولی ذہن اور سطح کا آدمی پریشان ہو جائے گا چکرا جائے گا کہ کیا کرے اس کا بھی اصول ہے کہ جرہ اور تعدیل دونوں ہو تو جرہ کو مقدم کیا جائے گا یا تعدیل کو مقدم کیا جائے گا کب جرہ کو مقدم کیا جائے گا کب دونوں کو رد کر دیا جائے گا اس کے باقاعدہ اصول ہیں اور اصول جرہ تعدیل میں مختلف کتابیں ہیں وہ کتابیں پڑھائی آتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دیکھو ایک ہوتا ہے قانون پڑھنا اور ایک ہوتا ہے قانون کی پریکٹس آپ داکٹری میں انجنئرنگ میں ہر فن دیکھ لیجئے کہ ایک تو قانون اور اصول ہوتے ہیں قوائد ہوتے ہیں اور ان قانون اور اصول کو پریکٹکل طور پر عملی طور پر ان کی مشک کرائی جاتی ہے اگر کوئی ماہر قانون یا ماہر کوئی ڈاکٹر طبیب اگر اس نے اصول تو پڑھ لیے ہیں لیکن پریکٹس اس نے نہیں کونسا قانون لاغو ہوتا ہے اس جگہ کونسا اصول لاغو ہوتا ہے تو اس کی لیے بھی باقاعدہ مہارت چاہیے اور اب اتنی مہارت کی تھی نہیں عجیب بات ہے ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں بعض پرانے دمانے کے لوگ جیسے حافظ عراقی کے شاگر مولان نور الدین حیسمی ہیں میں ادھارن کے طور پر صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں ورنہ تو ایسا بہت مثال ملتی ہیں کہ ایک ہی راوی کے بارے میں آج ضرورت پڑی میں نے تحضیب الکمال تحضیب التحضیب اور دوسری کتابیں دیکھ کر کے ایک نتیجہ زہن قائم کر لیا تو صاحب وہ کالا تو سمجھ میں آرہا کہ نہیں یہ تو حسن درجے کا راوی ہے پہلے میں نے سمجھا تھا کہ وہ ضعیف ہے اب میں سمجھ رہا ہوں کہ حسن درجے کا ہے پھر ایک سال کے بعد سمجھ رہا ہے کہ سقہ ہے صحیح درجے کا راوی ہے میں اکیلا ایک آدمی ایک ہی شخص کے بارے میں وقفہ وقفہ سے جب پڑھتا ہوں تفصیلی کتابوں کو تو ایک وقت میرا ذہن کچھ کہتا ہے دوسری وقت میرا ذہن کچھ کہتا ہے اب بتائیے کہ میرے تینوں حکموں کے اندر تضاد ہوگا کی نہیں ہوگا اور موجودہ دور کے مثال اگر دیکھنا جس راوی کی کبھی حدیث انہوں نے ضعیف کہا اسی راوی کی حدیث کو ایک مرتبہ حسن کہا اور اسی راوی کی حدیث کو ایک مرتبہ صحیح کہا تناقضات ہوتے ہیں سمجھا آپ نے اسی طریقے سے سند کے اندر انقطع کا آج فیصلہ کر رہے ہیں اور کل سند متصل ہے منقطع نہیں ہے منقطع تھی لیکن وہ انقطع کا پہلو ان کے ذہن سے اجھل ہو گیا اس وقت متصل بان کر کے صحیح قرار دیا اور اس وقت اس کو منقطع مان کر ضعیف قرار دے دیا تو ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں ان ماہرین کی تصور رجوع کرنا ہوگا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ اس پوری تاریخ اسلام میں علم اسماع الرجال کے حوالے سے یقین مانو کہ ان کا کوئی ثانی نہیں کیوں ان سے پہلے حافظ دہبی ہیں مزی ہیں اور بھی لوگ ہیں امام بخاری ابن ابی حاتم یہ سب حضرات ہیں ان حضرات نے اپنے اپنے حساب سے جو ان کو معلومات ہمی وہ انہوں نے ان معلومات کی روشنی میں انہوں نے ایک تفسرہ کیا ایک رائے دی حافظ ابن حجر اس وقت ہیں جب کی اس لمبی یعنی کئی صدیوں کے علماء کی محنتیں ان کے سامنے ہیں کئی صدیوں کے علماء کی محنتیں ان کے سامنے ہیں جب اور ہر پہلو سے انہوں نے غور کیا ہے تو اس کی ترزیف کرنے والے کی دلیل بھی ان کے سامنے ہے اس کی توسیق اور سقہ بتانے والے کی دلیل بھی ان کے سامنے ہے کسی نے اس کی روایت سے استدلال کیا ہے یہ بھی ان کے سامنے ہے جو کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کی حدیث تو بخاری میں تعلیقا ذکر کی گئی ہے اس کا مطلب کی یہ ٹھیک ہے مجھول ہوگا لیکن جب اس کی حدیث امام بخاری نے تعلیقا ذکر کی ہے مقام استدلال میں ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب کی وہ اس لائق ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے تو کوئی صحیح کا مصنف جناب عالی زیاد الدین مقدسی نے المختارہ میں اس کی حدیث کی روایت کی حاکم نے اس کی حدیث روایت کی ابن خزیمہ ابن حبان نے اس راوی کی حدیث اپنی کتاب میں لی یہ چیزیں جو ایک ظاہر چیزیں ہیں یہ سب بھی حافظ ابن حجر کے ذہن میں ہے حافظ حجر ایک ایسی شخصیت ہے جس کو ہم دوسرا نام دینا چاہیں تو علوم الحدیث کا دائرت المعارف ہے واحد شخص تنہا ایک شخص علوم الحدیث کا دائرت المعارف ہے آپ ان کی بخاری کی شرح فتح الباری دیکھئے فتح الباری میں حدیث تخریج کر کے اس کے ترق دیں گے رواد پر گفتگو کرتے ہیں حدیث سے مسائل مستمبت جو ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ترق اکٹھا کرنے کے بعد اگر اس میں علت پائی جاتی ہے استراب کے علت ہے یا قلب کے علت ہے تشریف کی علت ہے جو علتیں ہیں وہ علتیں واضح کرتے ہیں تو فتح الباری کوئی معمولی کتاب نہیں ہے اسی طرح حافظ ابن حجل کا یہ تو علوم حدیث میں ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے سب سے حساس اور نازک مقام علم اسماع الرجال کی کسی راوی کے تمام پہلووں کو غور کر کے ایک معتدل اور جامع خلاصہ کوئی پہلو چھوٹنے نہ پائے یہ کمال ہے کوئی پہلو راوی کے بارے میں جس پہلو سے گفتگو کی گئی ہے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر کے ایک جامع اور معتدل اور انصاف کے ساتھ ایک خلاصہ قائم کرنا یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ کا تجدیدی کارنامہ ہے تحضیب تحضیب جب لکھ لئے وہ بڑی بائی کی کتاب تھی ساتھیوں نے ان کے شاگردوں نے یہ کہا کہ حضرت ان میں سے ناموں کو صرف الگ کر دیجئے اگر میں خالی ناموں کو الگ کر کے فیرست بنا دوں تو دیکھو ہر دمانے کا آدمی اقصانی ہوتا ایک تو یہ کہ میں آپ سے برای راست بات کر رہا ہوں میری پرخ میں آپ ہیں اور ایک یہ ہے کسی اوپر کا کوئی آدمی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اچھا تھا تو ان کے بتانے سے نہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اچھا تھا اور یہ تو اچھا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تھا ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو برا ہو میں نے پھر ان سے پوچھا تو کہتا ان سے پوچھا تو کہا برا تھا معلوم یہ ہوا کہ براہ راست جو آدمی تجربے میں ہوتا ہے اس کے متعلق آدمی جو رائے قائم کرے گا وہ مضبوط رائے ہوگی کسی کے متعلق دوسرے سے معلوم کر کے جو رائے قائم کرے گی اس کے اندر اتنی مضبوطی نہیں ہوگی چیزوں کو بھی حافظ سامنے ذہن میں رکھا ہے ایک راوی ایسا ہے مثلا اسطلاح میں مجھول کس کو کہتے ہیں کہ وہ جس سے روایت کرنے والا ایک ہو ایک راوی ایسا ہے کہ اس سے روایت کرنے والا صرف امام بخاری یہ کوئی اور نہیں روایت کرتا بول دو کیا کہو گے مجھول کہو گے اس کو ایک راوی وہ ہے جو صحابی کا بیٹا ہے اور اس سے صرف ایک ہی آدمی نے روایت کیا ہے صحابی کا بیٹا ہے مشہور صحابی کا بیٹا ہے لیکن اس سے ایک ہی آدمی محدث کا شیخ ہے نہ صحابی کا بیٹا ہے بلکہ درمیانی زمانے کا ہے اس سے بھی روایت کرنے والا ایک ہی ہے تو اب دیکھئے تین آدمی ہیں جس سے روایت کرنے والا آدمی ایک ہی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی شخصیت تو ایک ہی آدمی سے جانی جاتی ہے لیکن آپ تینوں کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہاک سکتے تینوں کو مجہول آپ نہیں کہہ سکتے حافظ ابن حجر کو اللہ نے کیا کمپیوٹر کرے گا کمپیوٹر سے بڑھ کر کے دماغ عطا فرمایا تھا انہوں نے آب زمزم پیا تھا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے دعا کہ اللہ مجھے علامہ زہبی جیسا حافظہ عطا فرما دیجئے اللہ نے علامہ زہبی جیسا حافظہ اگر دیا تو پھر کیا فرق ہوتا زہبی میں اور ابن حجر میں زہبی کے علوم بھی حافظ ابن حجر کے سامنے ہیں تو اللہ نے حافظ ابن حجر کو علامہ زہبی سے فائق کر دیا جو علوم علامہ زہبی کے تھے وہ تو تھے ہی علامہ زہبی کے علاوہ اور لوگوں کے علوم کو بھی حافظ صاحب نے سامنے رکھ کر کے مجموعی اعتبار تھے تو حافظ ابن حجر نے یہ کیا کہ تحضیب تحضیب میں سے خالی ناموں کو نہیں اٹک کیا بلکہ الگ سے وقت لگا کر اللہ کے بندے نے نگیٹو پوزیٹو ہر پہلو پر گوھر کر کے اور امت مسلمہ کے علماء نے اس راوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے خارجی ایک پہلو اس کو بھی سامنے رکھ کر کے پھر ہر راوی کا ایک معتدل خلاصہ انہوں نے بیان کیا اور اس کے لئے انہوں نے باقاعدہ اسطلاح بنائی مان لو ایک مثال دیتا ہوں مثلا ایک راوی کو امام مسلم نے کہا سکت لیکن ان کے زمانے میں دوسرے لوگ مثلا امام بخاری رحمت اللہ کی نظر میں وہ سکت تو نہیں ہوں گے انہوں نے سکت کہا یہیہ ابن معین نے ایک راوی کو کہا سکت تو حافظ ابن حجر نے اگر فقہ کہا ہے تو جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا راوی ہے کہ پوری تاریخ اسلام کے حضرات علماء نے مل کر اس کی توسیق کی ہے متفق علیہ فقہ ہے اس کو حافظ ابن حجر فقہ کہیں گے اور یہیہ ابن معین نے تو دیکھیں گے کہ حافظ ابن حجر کی کیا حقات امام مسلم کی آگئے امام مسلم اس کو سقہ کہ رہے ہیں اور حافظ ابن حجر سقہ نہیں بلکہ صدوق کہہ رہے ہیں تو امام مسلم کی بات مانی جائے گی سقہ ماننے جائے دیکھو استلاح ہے حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر اس کو سقہ کہتے ہوں ایک دو آدمی اس پر کچھ مو بگارتے ہوں ایک دو آدمی اس کو کچھ جرہ کیے ہوں تو مجموعی اعتبار سے تو وہ سقہ ہی ہے مجموعی اعتبار سے وہ لیکن حافظ ابن حجر اس تھوڑے اختلاف کو ذہن میں رکھ کر کے اس کا نام سقہ کے بجائے صدوق سے تعبیر کر دیتے ہیں وہ گویا تقریبا متفق علیہ ہے سقہ اس کی سقہ تقریبا متفق علیہ ہے تو اب معلوم یہ ہوا کہ حافظ ابن حجر جس کو سقہ کہیں گے وہ متفق علیہ سقہ ہوگا تب سقہ کے نام سے معصوم کریں گے اور جو شبھل متفق علیہ توسیقی ہوگا سمجھ رہے ہیں نا تو اس کو کیا کہیں گے صدوق سے تعبیر کریں گے لیکن اب جو نہیں بات کو سمجھے گا لو صاحب حافظ ابن حجر نے اس کو کم نمبر دے دیا کم نمبر نہیں دیا حافظ ابن حجر نے جن جن لوگوں نے اس کو سقہ کہا تھا وہ اور جن لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت اس پر جرہ کی تھی وہ اگرچہ وہ جرہ معصر نہیں ہے اور وہ مختلف ہی نہیں ہوا پھر بھی انہوں نے اعتدال اور جامعیت کیونکہ پیش نظر رکھی ہے اس بنیاد پر انہوں نے سقہ کے بجائے صدوق کہا اور صدوق کہا تو اس کی حدیث کوئی آئے گی تو وہ بھی صحیح ہوگی بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بہت غور فکر کر کے تمام پہلوں سے مصبت منفی پہلوں کو سامنے رکھ کر اور امت کے علماء نے ایمہ نے اس راوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے حدیث کی کتابوں میں تلاش کر کے اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق پھر یہ خلاصہ انہوں نے نکالا ہے اس لیے یہ خلاصہ بہت آسان نہیں ہے اس کو چیلنج کرنا ہمارے ان تخصصات کا مقصد ایسے محققین تیار نہیں کرنا ہے کہ وہ حافظ ابن حجر کو اور عراقی کو بچہ سمجھنے لگیں سمجھا جب یہ علم کا خاصہ ایسا ہوتا ہے علم کا ایک ہے تقاضہ وہ تو ہے توازور اور علم کا خاصہ ہوتا ہے تکبر ہمیں کچھ تھوڑا بہت اصول معلوم ہو گئے اور کچھ اسماع الرجال کی کتابیں اڑٹنی پلٹنی آگئیں چنانچہ ہم اگر کسی راوی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر کی رائے ہمارے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں کچھ مختلف نظر آتی ہے ہم حافظ ابن حجر پر اچھ بیٹھتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں بیٹھے وہ سب دیکھ چکے ہیں سارے پہلو ان کے سامنے ہیں اس کے باوجود اگر انہوں نے کچھ خلاصہ نکالا ہے تو سو مرتبہ سوچنے کی تمہیں ضرورت ہے کہ ضرور کوئی بات ہے ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے حافظ ابن حجر نے سقہ نہ کہہ کر تو ان کو صدوق کہا ہے تو یہ ہماری یہ کتاب ہے الدرور المنغد مقدمہ ابن العدب المفرد اس میں بھی عدب المفرد میں جو امام ترمیدی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے احادیث پر شیخ ناصر الدین البانی نے حکم لگائے ہیں اور میں نے بتایا کہ وہ ہر مرتبہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے آزاد مطالعہ کرتے ہیں چنانچہ ایک ہی جیسی صورت میں کبھی صحیح ٹھیک اسی صورت میں حسن ٹھیک اسی صورت میں ضعیف بلکہ بیعین ہی اسی راوی کی حدیث کو آج صحیح کل حسن پرسو ضعیف ایک ماتر وہی راوی ہے لیکن اس پر تین جگہ آپ دیکھیں تین جگہ وہ آیا تو تین حکم ملتا ہے ہم نے معازنہ کر کے دکھایا ہے جتنی تیرہ سو کچھ حدیثیں ہیں عدب المفرد میں شیخ ناصر الدین البانی نے جو حکم لگایا ہے وہ اور اس حافظ ابن حجر نے جو راویوں کا خلاصہ پیش کیا اور اس خلاصے کے مطابق جو حکم ہونا چاہیے وہ اس حکم میں اور اس حکم میں آپ معازنہ کر کے دیکھیں گے ہمارے حکم میں بلکل یقصانیت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور شیخ ناصر پر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جو ہے کہیں انہوں نے ضعیف کہہ دیا کہیں انہوں نے صحیح کہہ دیا کہیں انہوں نے حسن کہہ دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ان بعد دفعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے استدلال کر رہے ہیں اور وہ انتہائی مطلب یہ ہے کہ وہ ضعیف نہیں ہے لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضعیف ہیں ضعیف ان جدہ تک کا حکم لگا دیتے ہیں انتہائی ضعیف کا حکم بھی شیخ ناصر البانی لگا دیتے ہیں میرے بھائیو میں تم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بس میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ان اصلاف اور اکابر کی محنتوں پر ہمیں پکہ اعتماد کرنا ہوگا ہمیں تخصص کہ کراکے ایسے مجتہد نہیں بنانے ہیں کہ جو حافظ ابن حجر حافظ عراقی حافظ حیسمی امام ترمیزی اور امام حاکم ابن خزیمہ اور ابن حبان ان حضرات محدثین کو بچہ سمجھنے لگیں کبھی ان پر تنقید کبھی ان پر تنقید کبھی ان پر تنقید اگر یہ صورتحال ہو گئی ہمارے ان تخصصات نے پڑھنے والے فضلہ کی تو انہا للہ و انہا الہی راجعون ان آزاد یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس میں اور ہم بھی اگر تحقیق کے نام پر تشکیق کی فضا ہم بھی اگر قائم کرنے لگیں تو پھر ایسے شعبوں کو بند کر دینا بہتر ہے بند کر دینا بہتر ہے ہمیں محقق نہیں بنانے کے لئے ایسے محقق بنانے کے لئے ہمارے اقابل نے یہ شعبے نہیں قائم کیے ہیں ہمارے اقابل نے یہ شعبے اس لئے قائم کیے ہیں کہ قرون ماضیہ کے محدثین نے جو محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں پر اعتماد کی فضا امت میں قائم کی جائے ان پر سے بے اعتمادی کا ماحول اگر قائم ہو رہا ہے تو پھر ایسے شعبوں سے خدا کی پناہ خدا کی پناہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ شعبہ اسی انداز ان پر یہ شعبہ کام کرے گا اور کہ واقعتاً تحقیق اس لئے ہوگی تاکہ پچھلوں کی تحقیق پر مطمئن ہوں اور پچھلوں کی تحقیق جو انہوں نے کی ہے اس کا نحج ہم سمجھ سکیں تاکہ ہم انہی کے نحج پر انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے جن حدیثوں کا حکم ہمیں نہیں معلوم ہے ہم انہی کی دگر پر چلتے ہوئے ان حدیثوں کا حکم معلوم کر سکیں ان سے ہٹ کر کے نیا دگر نئی طریقہ اگر ہمیں اختیار کریں گے تو یقین مانئے کہ امت میں ان محققین اور ہمارے ان اکابر اور قرون اُستہ کے محدثین کی محنتوں پر پانی پھر جائے گا اور یہی ہوگا جو شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور ان کے مکتب فکر کے لوگوں نے آج فکری آوارگی کی فضا قائم کر رکھی ہے جس کو جو سمجھ میں آتا ہے شتر بے محار کی طرح حدیثوں پر حکم لگا دیتا ہے اس پر روک لگانے کے لئے ہمارے یہ شعبے قائم ہوئے ہیں اور اسی کی محنت ہو رہی ہے الحمدللہ تقریب التحذیب کے حوالے سے بندے نے بیس سال محنت کی ہے اور بیس سال محنت کرنے کے بعد اس نتیجے پر آئے ہیں کہ حافظ صاحب کا یہ خلاصہ ٹو دی پوائنٹ ہے اور ان پر جو حکم لگایا گیا ہے وہ حکم بھی جو ہے انہی کے ذوق اور قرونِ وسطہ کے محدثین کے ذوق کے مطابق یہ حکم ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے سمجھ کر کے جو تقریب سمجھے گا نہیں تو وہ نہیں حکم لگا سکتا سمجھو پہلے پھر اس کے بعد جو ہے حکم لگاؤگے تو انشاءاللہ ان کے حکم کے مطابق آپ کا حکم ہوگا اور اگر بے سمجھے حکم لگاؤگے تو شیخ ناصر الدین البانی کی طریقے سے کبھی کسی کو کبھی کسی کو کہ وہ تحسین کرتے ہوں گے تو تم تضریف کر دوگے وہ تسحی کرتے ہوں گے تم تحسین کر دوگے تم تضریف اسی طریقے سے الٹے وہ صحیح کہتے ہوں گے تم تضریف کر دوگے کچھ کا کچھ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی فکری آوارگی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ان اصلاف کی جہود اور ان کی محنتوں اور ان کے کارناموں پر ہمیں اعتماد کرنے اور اسی انہی کے نقش قدم پر چل کر ملت اسلامیہ اور حدیث اور علوم حدیث کی خدمت کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین